فلم 3 ایڈیٹ کے کئی یادگار درشیوں میں سے ایک ہے وہ درش ہے جب آمیر خان اپنے پروفیسر کو مشین کی ڈیفنیشن بتانے کے لیے اپنی پینٹ کی زیپ کو اپ ڈاؤن کر کے دکھاتے ہیں اور پروفیسر آمیر خان کو کلاس سے باہر نکال دیتے ہیں آپ نے بھی وہ سین دیکھا ہوگا اور آپ کو بھی وہ سین بہت پسند آیا ہوگا آج انہی پروفیسر صاحب کی بات کریں گے جو آمیر خان کے کتابوں کی ڈیفنیشن بتانے پر کنفیوز ہو کر پوچھتے ہیں ان کا نام اچیوت پودار ہے بائیس اگست 1934 کو مدھیا پردیش کے جبلپور میں رہنے والے ایک مراتھی برہمن پریوار میں اچیوت پودار جی کا جن ہوا تھا اچیوت پودار جی کی پڑھائی لکھائی اور پرورش ان دور میں ہوئی تھی اچیوت جی نے ایکنومکس میں گریجویشن کیا تھا وہ بھی فنش دیویزن میں انہیں گولڈ میڈل سے سمانت کیا گیا پڑھائی پوری کرنے کے بعد اچیوت پودار جی ریوہ کی ایک یونیورسٹی میں پروفیسر بن گئے اسی بیچ بھارت چین کا یدھ شروع ہو گیا اور اچیوت پودار ایمرجنسی کمیشن سے سینہ میں آگئے 1967 میں جب ایمرجنسی کمیشن ختم ہوا تو اچیوت پودار جی نے بھی سینہ کی نوکری چھوڑ دی جب انہوں نے سینہ کی نوکری چھوڑی تھی تب یہ کیپٹن کی پوشٹ پر تھے سینہ کی نوکری چھوڑنے کے بعد اچیوت پودار جی نے انڈین آئل میں ایگزیکیوٹیو کی نوکری جوئن کر لی اور وہ نوکری انہوں نے 1992 تک کی تھی 1992 میں جب اچیوت پودار جی اپنی انڈین آئل والی نوکری سے ریٹار ہوئے تھے تب تک ان کی عمر 58 سال ہو چکی تھی اس نوکری کے دوران ہی اچود پودار جی کی دلچسپی اب انہیں میں جگی تھی دراصل انڈین آئل میں ہونے والے ویبھن کلچرل پروگرامز میں اچود پودار جی ہی سالیا کرتے تھے وہ ان پروگرامز میں اینکرنگ کرتے تھے اور کبھی کبھی ڈراموں میں اب انہیں بھی کر لیا کرتے تھے پھر تو اب انہیں میں اچود پودار جی کی دلچسپی ایسی جگی کہ انہوں نے نوکری کے ساتھ ساتھ ٹھئیٹر بھی جوئن کر لیا ٹھئیٹر جگت میں ان کا نام ہوا تو انہیں فلموں میں کام کرنے کے بھی آفرز آنے لگے اور پھر سال 1980 میں آئی گوویند نحلانی کی آوارڈ وننگ فلم آکروش میں اچیوت پودار جی کو پہلی دفعہ بطور پروفیشنل ایکٹر اب انہیں کرنے کا موقع ملا آکروش گوویند نحلانی جی کی بھی ڈائریکٹوریل ڈیبیو فلم تھے آکروش کے بعد تو وہ اچیوت پودار پیرلل سینیما کا نامی چہرہ بن گئے انہوں نے البرٹ پنٹو کو گصہ کیوں آتا ہے سزائے موت ویجیتہ اردھ ستیا آگھات گدھ اور ناسور جیسی فلموں میں کام کیا ساتھ ہی ساتھ کمرشل سینیما میں بھی انہوں نے ایکٹنگ کی 1992 میں جب انڈین آئیل کی نوکری سے اچیوت پودار ریٹار ہوئے تھے تو پھر تو وہ فل ٹائم ایکٹر بن گئے صرف ہندی ہی نہیں اچیوت پودار جی نے مراتھی فلموں و ٹی وی دھارا واہکوں میں بھی کام کیا تھا ساتھی ساتھ ہندی ٹی وی شوز میں بھی یہ کافی دکھے اپنے کریئر میں اچیوت پودار جی نے تیزاب پرندہ نرسمح راجو بن گیا جنٹلمن چمتکار دلوالے دروہ کال آندولن رنگیلا دبنگ ٹو اور فراری کی سواری جیسی فلموں میں کام کیا اچیوت پودار جی کے بارے میں اس سے زیادہ جانکاریاں انٹرنیٹ پر اپلد نہیں ہیں کوئی اور سورس بھی نہیں ہے جہاں سے میں ان کے بارے میں اور زیادہ جانکاریاں جھٹا پاتا اس لئے فلحال اچیوت پودار جی کے بارے میں یہ ویڈیو ہمیں یہی پر ختم کرنا پڑے گا لیکن ہمیں اتنا ضرور پتا چلا کہ اچیوت پودار جی کی ایک بیٹی ہیں جو کی لندن میں رہتی ہیں باقی ان کے پریوار میں اور کون کون ہیں وہ ہم نہیں پتا لگائے اچیوت پودار جی ریسنٹلی ہی نبے برس کے ہوئے ہیں یعنی کچھ دن پہلے ہی ان کا جنہ دن گزرا ہے یہ ویڈیو جب میں ریکوڈ کر رہا ہوں اس وقت ان کا جنہ دن گزرے دو دن بیچ چکے ہیں یعنی آج چوبیس اگست کو میں یہ ویڈیو ریکوڈ کر رہا ہوں کسٹا ٹی وی کے مادہم سے میں نظام عشوہ سے یہ پراتھنا کروں گا کہ اچیوت پودار جی ہمیشہ صحت مند رہیں اور درگھائیو رہیں جائے ہند جائے بھارت